اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ لئے بہت ہی مددار سی اور جھٹ پر بننے والی ریسپی لے کر آئی ہوں چکپی کباب بنانے جا رہی ہوں اسے بنانا بہت ہی احسان ہے بہت ایزی ریسپی ہے تو اس ریسپی کو لازتک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل ایکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلی آئیے اس کے انگریڈیٹ نوٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے چھولے لیئے تھے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس طرح سے یہ میش ہو جائے آرام سے اور یہ میں نے بوائل کرنے کے بعد میجر کیے تھے چار کپ اس کے بعد ہمیں ہری مرچے چاہیے ہوں گی تو یہ ہمارے پاسیں 4 ٹیبل سپون اسے چاپ کر لیا تھا ہر ادھنیاں لے لیا ہے آدھا کپ اسے بھی میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں پیاس چاہیے دو میڈیم سائز کی پیاس لیتی اس کو بھی میں نے باریک کٹ کر لیا ہے پھر ہمیں چاہیے چاول کا آرٹا 4 ٹیبل سپون سپائسز میں ہمیں چاہیے ہوگا زیرہ پارڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ریڈ چیری پارڈر 1.5 ٹی سپون سالٹ ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون چھوٹ مسالہ ہے 1 ٹی سپون تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے چھولے لے لیں گے اور ان کو میش کر لیں گے ہاتھ سے اس طرح سے آپ نے اچھے سے میش کر لینا ہے چھولو کو اور یہ دیکھئے میں نے میش کر لیا ہے چھولے اس میں کوئی بھی لفظ نہیں رہنا چاہیے اس کے بعد یہ تمام مسالے اور ہر دھنیا ہری مرچے یہ سب میں اسی کے اندر ایڈ کر دوں گی بہت جلی بنے والی ریسپی ہے بس اگر آپ لوگ کے پاس تھوڑے وائل ہوئے بھی رکھے ہیں تو آپ اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت مزیدار بنتے ہیں کباب تو ان کبابوں کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو اس تمام اجزے میں ہم ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے ہاتھوں کی ہی مدد سے بہت اچھی طریقے سے اسے مکس کر لیجئے تو بس میں اس کو مکس کر رہی ہوں بہت اچھی طریقے سے تو یہ دیکھئے مکس ہو گیا ہے بہت اچھی طریقے سے اور اب میں کباب بنا لوں گی تو ہاتھ پر تھوڑا سا اوئل ہی ہے تاکہ ہاتھ پر سٹک نہ ہو اس کا جو مکسٹر ہے اور جس طرح سے ہم نوروالی کباب بناتے ہیں شامی کباب اس طرح سے آپ بنا لیں کباب سائز آپ کے پر ڈپینڈ کرتا چھپٹا یہ بڑا جیسے آپ بنانا چاہیں تو میں اس سائز کے کباب بنا رہی ہوں اس طرح سے بنا کے ہمیں ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے میں سارے مکسر کے کباب تیار کر لوں گی دیکھئے سارے میں نے کباب تیار کر لیے تھے اس کانٹیٹی میں اتنے کباب تیار ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے اور اب اس کو میں شیلو فرائی کروں گی ان کباب کو میں نے تھوڑا سا تیل لے لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر تیل لیا ہے ان کباب کو آپ نے زیادہ تیل کے اندر فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ چکپی کباب ہے تو آپ نے ترہا کم آئیل ہی لینا ہے اس کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے اور ایک طرف سے جب کلر آجائے گا تو اس کو فلپ کر کے آپ اس کو دوسری طرف سے بھی فرائی کر لیں دوسری تین میل لگتے ہیں سے فرائی ہونے میں اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اپنا فیڈبیک دیجئے گا دیکھئے میں تیل کتنا کم اس میں استعمال کر رہی ہوں بہت کم کم تیل میں اس کو فرائی کرنا ہے بس آپ نے اور یہ فرائی ہو جائیں گے تو میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھئے سارے کباب تیار ہو گئے ہیں اور اسے آپ کسی بھی سواؤس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چھٹنی رائتے کے ساتھ اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے بندوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ